جیسے تو صدارت شکلہ اپنی لائف میں کافی زیادہ پرائیونسی کو مینٹین کرتے تھے وہ کبھی بھی اپنی پرسنل لائف کو پروفیسنل لائف میں گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسے باقی سارے سلبرٹیز کرتے ہیں کہ جب ان کو پروفیسنل طریقے سے پبلیسٹی نہیں ملتی ہے تو اپنی جنتا کے سامنے رکھ دیتے ہیں انہیں پاپولارٹی مل بھی جاتی ہے پس صدارت ایسا بلکل بھی نہیں آگارتے تھے وہ ہمیشہ ہی اپنی پرسنل اور پروفیسنل لائف کو الگ الگ رکھتے تھے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ صدارت شکلہ کے پتا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صدارت شکلہ کی ماں نے اکیلے ہی صدارت کی دونوں بہنوں اور انہیں پالا تھا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ صدارت شکلہ کے ایک چاچا بھی ہیں جنہوں نے اب صدارت شکلہ کی پروپٹی میں اپنا حق جتایا ہے صدارت کے دنیا سے چلے جانے کے دو مہینے کے بعد اب صدارت کے ایک چاچا ہے جن کا انفرمیشن نے سامنے آیا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں آج کا درج کروائی ہے کہ صدارت شکلہ کی پروپٹی میں ان کا بھی حصہ ہے کیونکہ صدارت شکلہ اور ان کی دونوں بہنوں کو انہوں نے ہی پالا ہے صدارت کے پتا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پندرہ سے بیس سالوں تک انہوں نے صدارت کی ماں کو خرچہ دیا تھا اور اس بارے میں آج تک انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا ہے پر اب صدارت جب اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی پوپولارٹی اور اس کے پیسوں پر میرا بھی حق ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں میرے بچے بھی ایشوارام کی زندگی جی ہے ایسے میں مجھے بھی صدارت کی پروپٹی میں حصہ چاہیے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس شخص نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اور ریتا شکلہ سمیت صدارت کی دونوں بہنوں پر بھی الزام لگائے ہیں کہ صدارت شکلہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ان کی پروپٹی پر حق جمع بیٹھی ہیں ان پر صرف انہی کا حق نہیں ہے بلکہ ان کے بچوں کا بھی ہے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریتا ماں اور ساتھی پریتی دیدی کو صدارت کی پروپٹی میں سے انہیں بھی حصہ دینا چاہیے یا نہیں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ شکلہ کے فانس ہیں اور صدارت کی فاملی کو سپورٹ کر سکیں اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے مادیم سے برابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افعاق کو فیرانا ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے میں دھنیواد ایک بار پھر سے آرتی سنگھ سیڈناز کے ریلیشنشپ کو لے کر شرچہ میں آ چکی ہیں جیہاں دوستو بگ بور سیزن تھوٹین ختم ہونے کے بعد آرتی سنگھ کو سب سے زیادہ پاپولارٹی سیڈناز کے رستے پر بیباگ بیانات دینے کی وجہ سے ملی تھی اور ایک بار پھر سے آرتی سنگھ کو پاپولارٹی نہ ملنے کے پیچھے کا قارن بھی یہی ہے کہ آرتی کو ایسا لگتا ہے کہ صدارت شکلہ سے شہناز نے انہیں دور کیا تھا جس کے بعد ایک بار پھر سے آرتی سنگھ کو فانس نے جم کر ٹرول کیا ہے جیہاں بگ بور سیزن ففٹین کو لے کر آرتی سنگھ نے ایک بیان بازی کر دی تھی ٹویٹر پر جس کے بعد فانس کو ایسا لگ رہا تھا کہ آرتی بگ بور سیزن ففٹین میں ایسا سینئر کنٹسٹنٹ بن کر جانے والی ہیں پر دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ آرتی سنگھ کا نام ایک بار پھر سے ریجٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس لیے کیوں کہ آرتی سنگھ کی جگہ پر شہناز کارگل بگ بور سیزن ففٹین کے گھر میں جانے والی ہیں شہناز کارگل کو پہلے اپروچ کیا گیا تھا بگ بور سیزن ففٹین کے لیے جب شہناز نے منع کر دیا اس کے بعد آرتی سنگھ کو اپروچ کیا گیا ایک بار پھر سے شہناز نے حامی بھر دی ہے بگ بور سیزن ففٹین کے گھر میں جانے پر اور بتایا جو رہا ہے کہ آرتی سنگھ کا نام ایک برفر سے سینئر کنٹسٹنٹ کی لشٹ سے ہٹا دیا گیا ہے جس کے بعد آرتی سنگھ کا گصہ ساتھوے آسمان پہرے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی آپ سے کچھ چھین رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی وہ چھین رہا ہے ہر کسی کی لائف میں سکسس آتی ہے میری لائف میں بھی آئی جب میں بگ بوس کے گھر میں گئی مجھے ایسا لگا کہ میں بگ بوس کے گھر سے باہر آنے کے بعد ایک الگ سی لائف کو انجوائے کروں گی پر میں غلط تھی میری لائف کی ہر خوشی اب ختم ہو چکی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اب لائف میں کوئی بھی ایسی روز نہیں رہ گئی ہے جو کہ مجھے اندھکار سے اجالے کی اور لے جائے دوستو آرتی سنگھ کا اشارہ کس طرح ہے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کہ کیا آرتی سنگھ کی لائف مندھیرہ ہماری پیاری شاناز کی وجہ سے آیا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آرتی سنگھ جتنا نفرت اس وقت شاناز سے کر رہی ہیں کیا وہ صحیح ہے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے وہ ہمیں سوچل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچا ہے اس کا پسٹی کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اب وہاں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس یہ آپ کا قیمتی سمجھ دینے کیلئے ہمیں دھنیواد فائنلی دو مہینے کے بعد اس شہناز کورگل کی واپسی ہو چکے انسٹراغرام پر پہلا شہناز کورگل کا پوشٹ تھا سدھات شکلہ کو ٹریبیوٹ کرنے والا سونگ جس کو شہناز نے اپنے انٹراغرام پر پرموٹ کیا تھا اور اب شہناز کورگل نے 15 نومبر کو ایک نیا پوشٹ کر دیا ہے جسے پوشٹ کے ذریعے شہناز ایک بیوٹی پروڈکٹ کو پرموٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف تو فان سے خوش ہے کہ شہناز کی واپسی ہو چکی ہے تو وہیں ہیٹرز نے شہناز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہیٹرز کا کہنا ہے کہ کافی کم سمیں میں سدھات کو شہناز بھول چکی ہے کافی کم سمیں لگا شہناز کے دل سے سدھات کو نکلنے میں سدھات کی یادوں سے سہناز کو نکلنے میں کیونکہ ہم سبھی کو ایسا لگ رہا تھا کہ شہناز کافی دنوں تک سدھات کی یادوں میں رہنے والی ہیں پر فائنلی شہناز کو پیسو کے خوشبو آنے لگی ہے اور شہناز بیوٹی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنا شروع کر چکی ہے شہناز کارڈراما اب وہ فائنلی ختم ہوا اب زیادہ دنوں تک ہمیں شہناز کو ایسے نوٹنکی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے گا دوستو ایک طرف تو فائنس نے جم کر سپورٹ کیا شہناز کو والکم بیک کہا صفالی بگا سمیت کر سارے اور سلیبٹیز نے شہناز کارگل کو سپورٹ کیا تو وہی ہیٹرز نے بھی کومنٹ میں آ کر ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیا دوستو اب دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا شہناز کارگل کیا سچ مچھ واپسی کر چکی ہے کیونکہ شہناز کارگل جس طریقے سے اس بیوٹی پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہی ہے اسے تو یہ صاف ہوتا ہے کہ شہناز اب کام پر واپسی کر چکی ہے اور اب فائنلی فائنس کو خوشی ہے تو وہی ہیٹرز اب اس بات سے نرازگی جوہر کر رہے ہیں کہ آخر اتنی بڑی نوٹنکی کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کا کیا کہنا اس رپورٹ کے بارے میں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ شہناز نے نوٹنکی کر رہی تھی یا پھر سچ مچھ شہناز کی فیلنگ صداد کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے آپ کی جو کچھ بھی رہے ہیں مجھے کامنٹ شکسن کے جریعے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے برابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچا ہے اس کا پسٹری کرنا ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افراؤں کو فیرانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی زمیں دینے کے لیے میں دھنیوان دو مہینے سزادہ کا وقت گزار چکا ہے صداد کو اس دنیا سے گئے ہوئے اور اب شفالی بگا نے جو شہناز کے بارے میں بولا ہے اس کے بارے میں سن کر یقیناً ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جی ہاں دوستو صفالی بگا اکلوتی ایسے بگ بو سیزن تھوڑن کے کنٹسٹن تھیں جو کی شہناز اور کورگل سے اس نازک وقت میں ان سے ملنے نہیں گئی تھی جی ہاں جب صداد اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تھی اس کے بعد صفالی بگا کو ہی صرف شہناز کے افدگرد نہیں دیکھا گیا تھا دوستو شہناز کورگل کی بگ بو سیزن تھوڑن کی سب سے بیسٹسٹ اگر کوئی فرینڈ بنی تھی تو وہ صفالی بگا تھی اور نازک وقت میں صفالی بگا ہی شہناز کے ساتھ نہیں تھی تبھی تو شہناز کورگل کے دوسرے پوسٹ پر شفالی بگا نے خوب بیار دکھا جہاں صفالی بگا نے شہناز کورگل کے دوسرے پوسٹ جس میں شہناز کورگل ایک بیوٹی پروڈاکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں اسے پوسٹ پر صفالی بگا نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا والکم بیک کوین جس کے بعد صفالی بگا کو فانس نے خوب جم کا ٹرول بھی کیا اور پیار بھی دکھایا فانس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جب نازک دور تھا شہناز کا اس دورانے صفالی بگا نے شہناز کو سپورٹ نہیں کیا اور اب جب شہناز نورمل ہو چکی ہیں تو اب شفالی ایک بھر پھر سے اپنا پیار جتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صفالی بگا کو شہناز کورگل کے نازک وقت میں ان کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی کسی بھی طریقے کی اب وہاں کو فیلانہ ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنیواد سدھات کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شہناز کورگل کے زندگی پر کوئی خاصا اثر نہیں پڑا ہے شہناز کے پاس اس وقت پیسہ ہے پاپولارٹی ہے سدھات شکلہ کی ادھوری پریم کہانی کے ذریعے شہناز کروڑوں کی کمائی کر سکتی ہیں اور وہ کر بھی رہی ہیں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شہناز اور سدھات کا ٹریون لب تھا تو یہ سچ ہے سدھات سچمت شہناز سے بہت پیار کرتے تھے پر کیا سچمت شہناز سدھات سے پیار کرتی تھی کیونکہ جس طریقے سے اس وقت شہناز کا رویہ چل رہا ہے اسے تو یہ صاف ہوتا ہے کہ شہناز کو سدھات سے پیار نہیں ہے بلکہ ان کی پاپولارٹی سے پیار ہے اور ساتھ ہی سہناز کورگل اس بات کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اب سدھات اس دنیا میں نہیں رہے اور سدھات شکلا کی ادھوری پریم کہانی کے ذریعے وہ فرانس کے ایموشن کے ساتھ کھیل سکتی ہیں آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اس وقت شہناز سدھات کے بچے کی ماں بننے والی ہیں اور وہ اس وقت سدھات کے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور اس بات کو لے کر کئی سارے ہیٹرز ہیں جن پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس وقت شہناز کورگل چپ کیوں رہی جب سدھات شکلا کے باڈی کے ساتھ کوپر ہاسپٹل نے اتنی بڑی نائنصافی کی دوستو آپ کو اتا دے کہ سدھات شکلا پوسٹ موٹم بارہ سے پندرہ گھنٹ ہوا تھا جس پر شہناز نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ غم میں ہو پر اب آخر شہناز اس پر سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی پوری طریقے سے جھوٹا تھا آخر اس پر شہناز یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں کیا شہناز کا کام ہو چکا ہے کیا شہناز کو کروڑوں کی پروپرٹی مل چکی ہے کیا شہناز کو اب کام ملنا شیڑو ہو چکا ہے تو شہناز کو اب سدھات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے ایسے میں شہناز آواز کیوں اٹھائے وہ اپنے پوپلارٹی کے ساتھ کیوں کھیلے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شہناز سدھات کے پیسو سے پیار کرتی تھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے سار شیئرز ضرور کیجئے کہا دوستو شہناز اپنے فائدے کیلئے ہر چیز کرتی تھی اور اس بات سے مکرہ نہیں جا سکتا ایسا ہیٹرز کا ماننا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ میں انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادیم سے پرافت ہوئی اس بات میں کتنی سب چاہی ہے اس بات کا پسٹری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ایک کسی بھی طریقے کی افاؤں کو فیالا نہ ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیں دینے کے لیے ہمیں دھنے وال